بسم اللہ الرحمن الرحیم خیر البشر خیر البشر دل نواز دل پذیر دل نشی دل کشا دل ربا خیر البشر خیر البشر چارہ ساز چارہ کار چارہ گر خیر البشر خیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ سابقہ روایات کو برقرار رکھتے ہوئے اس سال بھی یہ پر مسررت پر فرحت اور خوبصورت محفل جو کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت عنوان سے معنون ہے میں تہہ دل سے مشکور ہوں اس محفل کی انتظامیاں اس جلسے کی انتظامیاں خصوصاً میرے بھائی حافظ احمد علی اور ان کے برادر اصغر حافظ عبدالآہد محمدی صاحب کا جنہوں نے مجھ ناچیز کو اس خوبصورت محفل میں مدعو کر کے اللہ کی رحمتوں کی چھیٹوں سے مستفید ہونے کا موقع فراہم کیا ہے اللہ تعالیٰ ان باپ بیٹوں کی عمر میں برکت آتا فرمائے اور حاضرین کی علم و عمل اور گھروں میں برکت آتا فرمائے وقت کی قلت کے پیش نظر پروگرام کا بقاعدہ آغاز تلاوت کلام اللہ سے کرنا چاہوں گا اس کے لئے میں دعویٰ دیتا ہوں ابو معاویہ قاری محمد عسامہ الاسلمی صاحب کو کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام اللہ سے ہمارے دلوں کو معتر فرمائے ابو معاویہ قاری محمد عسامہ صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يستغی اصحاب النار واصحاب الجنہ اصحاب الجنہ هم الفائزون لو اندل هذا القرآن على جبل لرأيته لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلکا لم تال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو اللہ الذي لا إله إلا هو عالم الغیب والشهادت هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذي لا إله إلا هو الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن العزید الجبار المتكبر سبحان اللہ عما يشركون هو اللہ الخالق البارئ المسور له الاسماء الحسنى يصبح له ما في السماوات والعرض وهو العزید الحكيم السلام علیہ دل کا سرور ہے قرآن کی تلاوت دل کا سرور ہے قرآن کی تلاوت مصطفیٰ کا دستور ہے قرآن کی تلاوت درو دیوار جگ مگاتے ہیں اس سے اندھیروں میں نور ہے قرآن کی تلاوت تخیل کا تقوى اور تحارت ہے یہ ارتقائی شعور ہے قرآن کی تلاوت نہایت خوبصورت انداز میں تلاوت کلام اللہ سے ہمارے دلوں کو مواطر فرما رہے تھے